موسیقی انتالپی آف نیوٹرلائزیشن آف آل دا سٹرانگ ایسیڈز ان سٹرانگ بیسز آز دا سیم ویلیو بیکاوز یہ بہت ایمپورٹنٹ کویسچن ہے غور سے سنیے گا دیکھیں ایلپا اپشن ہے نیوٹرلائزیشن لیڈز تو دا فارمیشن آف سالٹ آنڈ وارٹر اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ویک ایسیڈز اور سٹرانگ بیسز یا ویک بیسز اور سٹرانگ ایسیڈز کے ری ایکشن سے بھی تو سالٹ اور وارٹر بنتا ہے تو پھر ان کی انتالپی آف نیوٹرلائزیشن بھی کیا ہونی چاہیتی سیم پر ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ غلط ہے بیٹا سٹرانگ ایسیڈز اور بیسز آر آئین سبسٹانس غلط ہمیں پتہ ایچ سیل سٹرانگ ایسیڈ ہے پر یہ تو کوفیلنٹ ہے ایسیڈز آلویز گیو رائز ایچ آئین اور بیسز آلویز فرنیش او ایچ نیگٹیو آئین یہ تو ویک اور سٹرانگ جیسا بھی ہو سب کے سب یہ کام کرتے ہیں اس کے مطلب پھر ان کے لیے بھی انتالپی آف نیوٹرلائزیشن سیم ہونی چاہیتی پر نہیں ہوتی یہ بات بھی غلط پکی بات ہے انسر ڈیلٹا کہ دا نیٹ کیمیکل چینج انوال دا کمبینیشن آف ایچ آئین اینڈ او ایچ آئین سٹو فارم وارٹر اب ذرا غور سے سنیں ایسا کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر ہمارے پاس ہے ایک بیس این اے او ایچ ہم کہتے ہیں جی اس کا ایکوئر سلوشن بنا دیا تو کیا ہو جائے گا یہ آئیو نائیز ہو جائے گا کیا بنائے گا سوڈیم آئین اور ہائیڈرو آکسائیڈ آئین اسی طرح اگر ہمارے پاس ایک ایسڈ ہے جیسے ایچ سی این اب ایکوئر سلوشن بنایا ہم نے یہ بھی کیا ہوگا آئیو نائیز ایچ آئین بنیں گے ایکوئر اور سی ایل نیگٹیو بنیں گے یہ بھی کیسے ایکوئر اب ہم جب ان دونوں کو ملائیں گے تو ہوگا کیا ایسڈ سے ایچ آئین اور سی ایل نیگٹیو آئین اور بیس سے این اے پلس آئین اور او ایچ مائنس آئین اب جب یہ ملیں گے تو رییکشن صرف کس کا ہوگا ایچ آئین اور او ایچ آئین کا اور کیا بنے گا وان مول آف لیکوئر وارٹر جبکہ سوڈیم آئین پہلے بھی آئین تھے اب بھی آئین کلورائیڈ آئین پہلے بھی آئین اب بھی آئین اب نیٹ چینج کیا ہے کہ ایسڈ سے ایچ آئین بیس سے او ایچ آئین مل کے وان مول کیا بنہا رہا ہے وارٹر اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیٹ چینج کیا ہے جسٹ ایچ آئین اور او ایچ آئین کہ ملنے سے وان مول وارٹر کا بننا بھئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایچ آئین اور او ایچ آئین ایس ویک ایسڈ اور سٹونگ بیس یا سٹونگ ایسڈ اور ویک بیس سے بھی آتے ہوں گے وہاں بھی بنتا ہوگا تب ان کی انتعلقی ایسی کیوں نہیں ہے بہت امپورٹنٹ بات دیکھئے اصل میں وچو یہ ہوتا ہے کہ سپوز آپ کے پاس سی ایش تری سی ڈبل او ایچ ہے اس کا ریاکشن آپ کرا دے کس سے این اے او ایچ سے یہاں دو کام ہوں گے پہلی بات کیا ہے اس کی آئیو نائی زیشن اسی طرح اس کی بھی آئیو نائی زیشن ہمیں پتہ ہے کہ اس کی آئیو نائی زیشن سپونٹینیس پروسس ہے جبکہ اس کی آئیو نائی زیشن نون سپونٹینیس ہے کیوں کہ یہ ایک ویک ایسڈ ہے اب ہوگا کیا کہ اس سے جو ایچ آئین اور او ایچ آئین نکلیں گے انہوں نے بنا دیا وارٹر جب وارٹر بنے گا انرجی ریلیز ہوگی کیسا پروسس ہوگا ایکزو ریلیز ہوئی ہوگی مائنس ففٹی سیون پوائنٹ فور کلو جاول فار وان مول آف وارٹر لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ جب یہ ریلیز ہوگی تو ادھر او ایچ آئین تو بہت سارے ہوں گے پر ادھر اتنے ایچ آئین نہیں ہوں گے تو اس میں سے کچھ انرجی یوز ہو جائے گی اس ایسٹک ایسڈ جو کہ ایک ویک ایسڈ ہے مزید کیا کرنے کے لیے آئیو نائیز کرنے کے لیے تو جو نیٹ چینج ہوگا وہ اس سے کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا کیوں کہ آئیو نائیزیشن کے لیے بھی کیا چاہیے انرجی مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لئے انرجی چاہیے پلس 2.4 کلو جاول پر مول تو ریلیس تو اتنی ہوئی تھی لیکن اس میں سے اتنی یوز ہو گئی اس ویک ایسڈ کو کیا کرانے کے لیے آئیو نائیز کرانے کے لیے تو پھر جو نیٹ چینج ہوگا وہ ہوگا انتالپی آف نیوٹریلائیزیشن اور دیٹ ویل بی مائنس فیفٹی فائیو کلو جاول پر مول تو بہرحال مجھے امید آپ کو یہ آنسر سمجھ آگیا ہوگا ڈیلٹ آنسر موسیقی